بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و الحمدللہ و برگا تو خود دوستو کیسے ہیں امید ہیں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو والپیفر کے ٹاپک پہ نہیں ہے آج کی ویڈیو ہے اے آئی ٹولز جو ان سے نیو جنر ٹولز اپ ڈیٹ ہوئے ہیں فوٹو شاپ کے اندر الیسٹیٹر کے اندر پریمیر ایڈو فوٹو شاپ کے اندر ٹھیک ہے اس کی افتر فیکٹ ہے لیکن ہم بات کریں گے فوٹو شاپ دوستو تائیس پیٹا جو اے آئی ٹول اے آئی جو اپ گریڈ برج ہے اس کے اندر اوپشن ہائی لائٹ ہوا ہے تو یہ بڑا ہی کمال کا آٹومیٹک ہر چیز جنریٹ ہوتی ہے آٹومیٹک آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹنگ سے بھی نیو چیز ہے جیسے کہ ہم اوریجنل کیمرہ سے تصویر کہتے ہیں اور فرنیسل وغیرہ سیٹ کتے ہیں روم کے اندر میں آپ کو آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو آپ کو فوٹو شاپ میرے پاس نہیں ہے بہلے بہلے دوستو تائیس کیونکہ اس کو بائی کرنا پڑے گا تو میں آن لائن ویبسٹ ہے اس پہ آپ ایڈیٹنگ کا سکتے ہو ٹھیک ہے میرے پاس ایک ایمیج ہے میں نے یہ والی ایمج یہاں سے یہ ہارلی روم والی ایمج اٹھا لیا ہے اس میں اپلوڈ کرتا ہوں یہ جنریٹیو فیل جو آپسن ہائیلوٹ ہویا پوٹو شاپ کے اندر ای آئی ٹوپ میں جنریٹیو فیل تو یہاں پہ میں اپلوڈ ایمج کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ڈیکسٹر پر میں اس کو سیو کیا ہوا ہے جسٹ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو نولیج کے لیے یہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ تصویر ہائیلائٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سرسل 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 سبسٹرک یہاں پہ رہی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے فرض کر لئی ہیں ہاں پہ جی کچھ چیز ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس آ گئی ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو میں ایڈ اور دونوں پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے سوری دو اپشن ہے بس سٹارٹنگ ہے بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ بھی اریز ہو جاتی ہے اب جسٹ وان کلک کرنے آپ نے بیک گراؤنڈ اریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ورڈ کرنا تو واپس آ جائے گی اور اس کی لیگا پہ یہ نیچے ڈسکرپشن ڈا ایمج یور وان ٹو کریٹ ہے انگلیش آنڈی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو بھی چیز ہم نے لیئر بنا کے ایڈ کرنی ہے وہ ہمیں وہ مطلب یہاں پہ انگلیش آپ کو ٹائپ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی ہم اس کو یہاں پہ اتنے اسے میں ہم نے سمجھ لے سوپا لے کے آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کچھ سے زیادہ کر دیئے اوپر سے ایک جسٹ چلے یہاں اسے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں انگلیش میں لکھتا ہوں یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں نیو سائیڈ سوپا یہاں پہ ایمیج دیکھ لیتے ہیں اوکے سائیڈ وال سوپا سائیڈ وال سوپا کس پانا کے ڈزائن سٹرکچر ہمارے پاس آئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے اور اسی کو ہم میں اس کو جی سلیکٹ وال کرتے ہیں اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جی اور یہاں پہ جنریٹیف فل کو اپشن ہے اس پہ میں نے کلک کر دیتا ہوں آپ کو یہ آپ کو یہ ایسا پیچر ہے کہ ہر چیز آپ ایک چیز میں ایک تصویر کے اندر جو مرضی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ چیز اس طرح کی اوریجنل ہوگی کہ آپ خود احران ہو جائیں گے انہوں نے کم وال کی جیسے اڈو فٹ شاہ والے نے نکالی ہے یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ آہ میں نے لکھا ہے نیو سوپا سائیڈ سوری نیو وال سوپا سائیڈ سائیڈ وال سوپا سوری تو یہاں پہ آہ میرے پاس اپشنز آگئے آگئے کافی سارے ٹھیک ہے تو میں نے لکھا یہ دیکھیں نیچے انہوں نے وہ آٹومیٹر کے آہ نیچے سوپے کے نیچے انہوں نے دریب کہہ رہا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ سوف بغیرے دیکھیں ماشاء اللہ یہ بلکس ساتھ یہ بسا ٹھیک لگ رہا ہے آہ یہ میچ کر رہا ہے یہ بھی کچھ یہ بڑا ہو یہ بھی ٹھیک ہے آہ یہ اس کے ساتھ ذرا زیادہ میچ کر رہا ہے اگر آپ نے زیادہ لے گی آنا چاہتے ہیں مور ٹائن موٹر گلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے آہ یہ دیکھیں اگر آپ نے کیپ رکھنا ہے میں نے یہاں پہ یہ چیز رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے پوری کمرے کی سیٹنگ کرتے ہیں آہ مجھے چاہیے کہ آہ یہاں پہ میں آہ لائٹس لائٹ آجائے ٹھیک ہے آہ سوری آہ کلیر کر لیتے ہیں ہاں پہ ہمیں چاہیے یہاں پہ چیر آجائے ہ są یا یہاں اس جگھا پہ آجائے ہیں آہ بیگ آہ آجائے سٹائلیش پیاجئے ہو یہاں پہ مجھے ہم اس سٹائلیشس لائٹोب پیجئے آیا سٹورٹ بیگ لے دیتے ہیں سٹودٹ ہوا م جہاں پہ ہم جی لکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سارا سپیلنگ مسٹک نہ کیونکہ ہم تو واکستانی ہے ماشدہ ہمارے پاس کافی ہے بیگ سوفا ٹھیک ہے جی بسے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے یہ دکھیں آہ بڑا کمال کا ایڈیا مجھے پاس آیا تو یہ تھوڑے ساری ویڈیو لنبی ہو جائے نہیں ہے تو مذہر اگر 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 پہ ہی ایسے تو اگر 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 بڑا شاید ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کو لیکن بڑی انٹرسٹڈ مسئلہ ہے تو بڑے ہی کمال کی ویڈیو ہے تو آپ کو پسند دے گی میں کم وقت میں اس کو کرنے کی انشاء اللہ کوشش کروں گا تو اگر لیئر چھوٹی ہے تو وہ چیز نہیں آ سکتی ہے تو وہ آٹومیٹک اس چیز کو اس طرح کا بنا دے گا جس طرح کا وہ اس لیئر کے اندر ورڈجسٹ ہو جائے یہ دکھیں اگر میری لیئر چھوٹی تھی تو اس نے وہ بیگ سوپا اتنا رکھا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے یہ دکھیں اب یہاں پہ جس طرح وہ اٹیش کر کے یا ٹیک لگا کے نیچے رام سے کام کر سکتی ہے چل آہ آئی ٹھنک آہ یہ والا مجھے زیادہ سوٹ کر رہا تھا یہ اس کے ساتھ سے ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایک لائٹ چاہیے ٹھیک ہے یہاں کمرے آہ روم کے اندر تو میں یہاں پہ جی آہ یہاں پہ فرض کر لیں ہمیں چھات سیلنگ دیزائن چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیلنگ دیزائن ہمیں دیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کیا اس کے اندر یہ بھی مطلب آپشن ہے تو وہ اس چیز کو ڈیٹا کو ڈیٹا کو ڈیٹا کرنے لگ چلتا ہے ٹھیک ہے جیس ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ مارڈرن سیلنگ ہمارڈ ریزائن ٹھیک ہے انٹیریئر انٹیریئر ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں مجھے کوپی کر لیتے ہیں ایسے اور یہاں پہ ہم اس کو جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جینریٹ جو پچھے میں ہم کلک کرنے ہیں تاکہ وہ اس کے ڈٹا لوڈ کنلا یہ انٹرنیٹ آپ کا انٹرنیٹ ہوگا تو اس نے استعمال کرنا ہے اس کو کام کرے گا اگر آپ کا ڈیٹا یا انٹرنیٹ نہیں چاہ رہا تو یہ ڈو فوٹشپ آپ کو اس کے بعد ایک چیز ہو رہا ہے اگر آپ کا کمپلیٹ یہ روم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اوپر یہ دیکھیں رائٹ سائے پہ ڈاؤنلوڈ کا آپ اس کو پرینٹ بھی کر سکتے ہو لیکن اس کی ریزولیشن اتنی ہائی ہائی قوالٹی نہیں ہوگی لیکن آپ فوٹشپ کے اندر جا کے اس کی ریزولیشن 800 یا پرینٹر کر سکتے ہو زیادہ بڑی نہیں اور یہ دیکھیں اس نے سیلنگ کے ڈیزائن دیئے ہیں ٹھیک ہے اس لیٹر جو کمرے کی میچنگ کے ساب سے ٹھیک ہے میں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے جس میری بیٹل ہو رہی ہے اس لیے یہ دیکھیں جی آہ ویسے یہ دیکھیں اس نے سیلنگ میچ جس طرح کسی آہ سیلنگ ہونے چاہی تھی وہاں کے اس ساب سے اس نے میچ کر گئے اب مجھے یہ زیادہ یہ سوٹ ابل کر رہی ہے کیونکہ آہ یہ اس ساب سے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو کیپ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں بیسکلی صرف اس کو ایک تھیم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں زیادہ نہیں تو میں اگر چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لائٹ آجے تو ٹھیک ہے تو وال سائیڈ وال لائٹ کر دیتے ہیں سائیڈ وال لائٹ آج لائٹ جینریٹ ٹھیک ہے تو یہ بھلا میں اس نے میں نے شاید دیر ٹھیک نہیں ملائی اسے جیسے ٹھیک ہے آپ اس کو اور بھی خوبصورت کا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ میں نے چیئر رکھنی ہے ہے ٹھیک ہے موڈرن آفیس چیئر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ یہ آفیس چیئر کی تھوڑا سا جوڑا رہا ہے آفیس چیئر یہ ماشاء اللہ بڑی ہو بہترین انہوں نے ٹیکنالوجی نکالی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے بلکل کے کمرے کے اندر جو چیز آپ ایڈنٹ کر رہے ہو بلکل ریال اور ارجینل ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ خود ایڈٹنگ کریں گے فوٹوگرافی کے اندر تو آپ اس کو ایڈٹنگ کرنا چاہیے گے تو اگر بائے کرتے ہیں سٹول کو تو فوٹو شاپ کے اندر تو بڑا ہی ماشاء اللہ آپ کو مزا آئے گا اور آپ اسے ارننگ اچھی بڑی کچھ سکتے ہیں چھوٹی چہرہ بیٹھنے کے لیے آفیس جھر یہ ہے اوکے یہ ہے اس نے اپشن دیا ہوئے میں نے لیئر اس کے ساتھ سے بنایا ہے چلکہ میں اس کو ٹیپ کر لیتا ہوں میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہیے کہ ماشاء اللہ پڑی ہی اوپسورت ڈیزائن ہے اور آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں گے آپ کنٹینیو کروں گا تو اپلائے کانٹینٹ اس کے ساتھ نیچے اوپشن آ جائے گا ایڈو فائر فلائے کا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہم نے جو ایمج ایڈٹ کی ہے ماشاء اللہ یہ ہمارے پاس یہ آ گئی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فائنلائز ایڈٹ ہوئی تصویر ہے اور میں دوسری تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہمارے پاس ماشاء اللہ ہم نے شاید ڈاؤنلوڈ کی تھی یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ والی اور یہ والی یہ دونوں تصویریں آ چکی ہیں تو آپ خوب دیکھ سکتے ہیں اس کا چھت اور یہاں پہ سیننگ ڈیزائن آ گیا یہاں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو حالانکہ وال کا بھی ڈیزائن چینج ہو سکتا تھا لیکن میں نے صرف ایڈیٹنگ ٹائم تھوڑا تھا اس وجہ سے یہ فائنلائز آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ایڈوب فائر ایڈوب فوٹوشوب کی جو ایڈوانس ٹولز انہوں نے سنبھال کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں چلا ملیں گے اللہ حافظ